نمسکار پونیشلو کے لئے شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنو جی بڑی چالاکی کے ساتھ میں اب تک بچتے بچاتے آ رہے ہیں اور اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اب تُن کو جو اپنی خواب ہیں وہ پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ بہت جلد مالوہ کی راجگدی پر وہ آسین ہونے والے ہیں اور یہ بات انہوں نے کہی اپنے نئے نئے پرمتر کیلاش پاٹھل تھے جو سلاکھوں کے پیچھے ہے اور اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے باہر نکال دو تو کہتے ہیں کہ میں راجگدی پر بیٹھنے والا ہوں تب میرے لئے بہت چھوٹا کام ہوا تو میں باہر نکالنا مگر یہاں پر کیا کر دیا ہے بہت ہی زیادہ مشکل میں لا دیا ہے گنو جی کو ایک طرف تو گنو جی چاہتے ہیں یوراز کھنڈی راو کو دیوی ہیلیا کے لیے چنتیت کر کے دربار سے دور رکھنا مگر اب وہ اپنے کام اچھے سے کر پائیں اس کے ساتھ ساتھ ایک تلوار ان کے اوپر بھی لٹک گئی ہے چنتہ کا کارن ان کے پاس بھی آ گیا ہے کیا آ گیا ہے کہ کیلاش پاٹھل نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ گنو جی بلک سخت لہجے میں کہا ہے کہ یدی پندرہ دن کے اندر اندر اس پاٹھل کو باہر نہیں نکالا تو یہ کیلاش یوراز کھنڈی راو اور ملار راو سبجار جی کو سچ سچ بتا دے گا کہ گنو جی کس کس شڑنٹر میں اس کے ساتھ رہے ہیں اور کیسے کیسے انجام دیا ہے سب بھید کھول دے گا گنو جی کا تو گنو جب سختے میں ہے وہ جہاں اپنے بچاپ کے کاریاں کر رہے ہیں اپنے آپ کو راجگردی کے نزدیک لانے کے کاریاں کر رہے ہیں یوراز کو دربار سے دور رکھنے کے کاریاں کر رہے ہیں اب انہیں یہ بھی چنتہ ستائے گی ساتھ میں کہ کہیں کیلاش پاٹھل بھید نہ کھول دے